ہریسہ کشمیر کا ایک مشہور پھوڑیں جو کہ شہر سریدگر میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے موسم سرما میں لوگ اسے سب سے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں آج پہلی مرتبہ شمالی کشمیر کی ایک عورت جو کہ نہلپورا پٹن سے تعلق رکھتی ہے اس نے یہ ہریسہ گھر پہ بنانا شروع کر دیا ہے مزید ہم اس سے ہی جانے کی کوشش کریں گے آخر اس کو یہ ایڈیا کہاں سے آیا اور کیوں یہ ہریسہ بنا رہی ہے جی میرا نام ربینہ ہے میں نیالپورا سے ہوں میں انگلیش کیا ہوا ہے میں نے کشمیر مرسٹی سے میں پچھلے بہت سالے ٹائم سے گھر پہ بیٹھی تھی تو ہم گھر پہ اصل میں ہمیشہ سے حصہ بناتے آ رہے ہیں چونکہ ہمارے سیٹ سے ایویلیبل نہیں ہے کہیں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو سیٹی جانا پڑتا تھا حصہ کھانے کے لئے پھر ہم نے فیملی میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب میں بنا ہی لیتی ہوں تو اسے ہم اپنے سراؤننگز میں انٹروڈوس کر لیتے ہیں پھر میں نے گھر پہ ہرسہ بنانا سٹارٹ کیا پہلے جب میں نے ہرسہ بنانا سٹارٹ کیا تو ایک فو بیا سا بیٹھ گیا تھا ایسے لگا تھا کہ چاہید میرے اس پرڈک کو کوئی اکسپ نہیں کرے گا لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا پہلے پہلے بہت گلتیاں بھی ہو گئی ایک خوف کی وجہ سے ایک ڈر کی وجہ سے بہت خامیہ بھی رہ گئی پہلے پہلے مارکٹ کا ایکسپوزر نہیں تھا مجھے ان خامیوں کے باوجود بھی ان گلتیوں کے باوجود بھی میرے اپنے لوگ انہیں مجھے بہت سپورٹ کیا میری ان خامیوں کو میری ان مسٹیکس کو بلکل نظر انداز کر کے مجھے انکریج کیا لگا نہیں تھا کہ مجھے لوگ ایسے ایکسپٹ کریں گے پہلے بہت ڈر رہی تھی میں ایسا فیل ہوتا تھا کہ اگر میں نے سٹارٹ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ دس دنوں کے بعد پندہ دنوں کے بعد یا ایک مہینے کے بعد خدا نہ خواستا مجھے بند ہی کرنا پڑے لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت پوزیٹیو ریسپونس ملا ہے جب میں کسٹمر کے ساتھ بات کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ انجان ہے ایسا لگتا ہی کہ یہ میرے اپنے بھائی ہے اپنے لوگ ہیں بہت انکریج کرتے ہیں گلتیوں کو بلکل نظر انداز کیا پہلے پہلے شاید اس ہڑ بڑی میں اس سوشل فوبیا میں میں نے بہت وہ کالٹی تو خیر میں نے دی شاید وہ ٹیسٹ نہیں آیا تھا پہلے پہلے لیکن ان گلتیوں کو میرے کسٹمرز نے بلکل نظر انداز کر لیا اور مجھے اتنی ہمہ دی کہ میں سٹینڈ ہو گئی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا مجھے مجھے